السلام علیکم کیسے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکشن نمبر ٹو سٹارٹ کرتے ہیں جی پری پیمنٹس ان ایک گوگلز کا اور کل کے لیکشن میں ہم نے کیا پڑھا تھا بلکہ آپ نے پڑھا تھا میں نے تو ابھی پہلا لیکشن ریکارڈ کیا تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایکسپینس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے انٹری کیا ہوتی ہے اور ایکسپینس اگر پے نہ ہوا ہو تو انٹری کیا ہوتی ہے اور اگر ایڈوانس میں پے ہو جائے تو انٹری کیا ہوتی ہے نکالنا کیسے ہے ٹھیک ہے ایک باؤنڈری ٹاک کرتے تھے ہم ٹھیک ہے ایکسپینس ان انکم وہ تو فار دیئر باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں ٹھیک ہے انکم ان ایکسپینس یاکہ ایسیڈ یا لائیبیلٹی پہلے سیٹ ڈیٹ پر کھڑے ہو کر دیکھتے تھے کہ کتنا ہمارا ایسیڈ ہے اور کتنی لائیبیلٹی ہے ٹھیک ہے تو آئی ایس کی مزید کچھ پریکٹس کرتے ہیں اور اکاؤنٹس بنانا ہمیں سکھتے ہیں ٹھیک ہے ڈیبیلٹ کریڈٹ سوڑا ہمیں آ گیا تھا پریکٹس چلتی رہی گی پرشاند نہیں ہونا اور اکاؤنٹس بناتے ہیں ٹھیک ہے اکاؤنٹس کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن آپ کو دیتا ہوں اور شارٹ کٹ ڈونتے ہیں تاکہ ہم نے تو پیپر میں سوال بھی سوال کرنے ہیں ڈیبل انٹری تو میں آ گیا ہے شارٹ کٹ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکچر نمبر دو ٹھیک ہے اکاؤنٹس ٹی اکاؤنٹس جسے لیجر کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا بولیں لیجر بولیں ٹی اکاؤنٹ بولیں ٹی اکاؤنٹ کی شیئر کا ہوتا ہے یا اکاؤنٹ بول دیں ٹھیک ہے یہ سمجھتے ہیں کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تم نے کیا کہا تھا ایکسپینس دین کے سمجھ ہو سکتا ہے مدد تین طرح سے ہو سکتا ہے ایک دو ہے کہ سادھا ایکسپینس ہی ہے ٹھیک ہے ایکسپینس اکاؤنٹ پھر دوسرا ہے بھلا کیا پری پیڈ ایکسپینس اکاؤنٹ ٹھیک ہے اور تیسرا کیا ہو سکتا ہے پیبل اکاؤنٹ یا ایک روال ایکسپینس پیبل اکاؤنٹ ٹھیک ہے تین طرح کی نیجر ہوتی ہے ایکسپینس پیبل اکاؤنٹ ٹھیک ہے تین طرح کا کوئی بھی ایکسپینس ہے ایکسپینس کی اکاؤنٹس کی ہم بات کریں تو ہم نے کیا کہا تین طرح کا ہو سکتا ہے ایکسپینس اکاؤنٹ ہو سکتا ہے پری پیڈ ایکسپینس اکاؤنٹ یا ایکسپینس پیبل اکاؤنٹ الگ الگ کیوں کی ہیں کیونکہ یہ کیا ہے یہ ایکسپینس اکاؤنٹ ہے یہ ایکسپینس اکاؤنٹ ہے ایکس او سی آئی ایکس او سی آئی جسے پی اینڈ ایل کا اکاؤنٹ ہے پروفیٹ این لاؤس اکاؤنٹ جبکہ یہ دو جن سے ہیں یہ بیلنس شیٹ کے اکاؤنٹس ہیں سٹیٹمنٹ آف فائنینشل پوزیشن کے اکاؤنٹس ہیں اس میں ریفлект ہوتے ہیں یہ ہے ہمارا پی اینڈ ایل والا اکاؤنٹ پروفیٹ این لاؤس اکاؤنٹ کے اور یہ بیلنس شیٹ والے دو اکاؤنٹس ہیں پی اینڈ ایل کا اکاؤنٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے صاف صاف کہ اس کا نو اوپننگ ٹھیک ہے نو کلوزنگ اس کا کوئی اوپننگ نہیں ہوتا اوپننگ نہیں کلوزنگ نہیں ہوتا اور کیا ہوتا ہے یہ اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے کلوزز ان پروفیٹ این لاؤس سال ہتم اکاؤنٹ ہتم ٹھیک ہے اگلے سال نیاں نئے سیرے سے بنے گا ٹھیک ہے اگلے سال فرام نیو ٹھیک ہے نئے سیرے سے اکاؤنٹ نہیں ہوتا بس بڑے کام کی پاس ٹھیک ہے کوئی اوپننگ نہیں ہوتا اور کوئی کلوزنگ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ اس کی لوجیک کیا ہی آگے سالو میں میں کام آئے گی ٹھیک ہے ایکسپینس خود سال کے آخری دن ختم ہو جاتا ہے نو اوپننگ ٹھیک ہے نو بلوزنگ کوئی اوپننگ کوئی کلوزنگ نہیں ہے بس جو بھی بیلنسنگ آئے گا وہ پروفیٹ لاؤس میں چلا جائے گا سال یا ختم ہوگا تو ٹھیک ہے کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کوئی کمپنی اگر کہے فرض کریں ٹھیک ہے دوزار بیس ہے دوزار اکیس ہے ٹھیک ہے مثال دوزار بیس میں اس نے سیلز کی تھی جی بھائی صاحب سو روپے کی اور اس پورے سال میں اس نے کیا کیا ہے دوزار اکیس میں دس روپے کی سیلز کی ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہے کہ آپ میری اس سال میں ایک سو دس کی سیلز ہوئی ہیں ٹھیک ہے سو کی میں نے پچھلے سال کی تھی اور دس روپے کی اس سال میں کی ہیں تو اس سال کی ایک سو دس تو یہ بات لوجیکل لگتی ہے کہ نہیں انکم یہ ایکسپنس کیونکہ پین ایڈل والے اکاؤنٹ سے پین ایڈل میں کیا کہتا ہے بھائی دو ہی چیزیں انکم اور ایکسپنس باقی تین جو ہیں ایسٹ کیپیٹل اور لائیار بل دیجئے تو بیلنس چیٹ میں اگر بھی بنائے کہ میرے سو ایڈل والے ایکسپنس سال کی سیلز کی تھی اس سال میں نے دس روپے کی کی ہیں تو میری ایک سو دس کی سیلز ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات غلط ہے اس نے غلط بات کی کیوں کیونکہ ان پین ایڈل اکاؤنٹ انکم انکم ایسپنس ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ فور دیئر بس سال ختم اکاؤنٹ ختم یہ بات میں نے لکھی ہے سال ختم اکاؤنٹ ختم یہ نہیں آپ کہہ سکتے کیار میرے اس سال سو دس کی سیلز سو پچھلے سال کی ہوئی تھی دس روپے کی ایک سو دس کی ہوئی سو پچھلے سال کی تھی وہ پچھلے سال ختم سال ختم اکاؤنٹ ختم اس سال دس کی ہوئی تو دس کی سیلز بھی کھو ٹھیک ہے یا ایکسپنس بھی اسی طرح سیم اس کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ دوزار بیس میں میرے پاس سو روپے کی کار تھی گاڑی ٹھیک ہے میں نے ایک اور کار لی دس روپے کی لیٹس پوز یا سو روپے کی اور لی تو دو سو کی سو روپے کی مزید لی تو آپ اگر ہو گئے یار میرے پاس سو روپے کی یہ گاڑی ہے سو کی یہ گاڑی ہے دو سو کی گاڑی ہے یہ کیش کی مثال ہے تو کیش ہی سی سو روپے تھا میرے پاس دوزار بیس میں پچھاس سے پیس سال میں نے مزید کمال لیے ڈیٹس ہو گیا اب میرے پاس ڈیٹھ سور پہ آگے ایش پڑا ہوا ہے تو یہ بات کو ٹھیک کر رہے ہیں ہم کہیں گے ییس کیوں کیونکہ اس کا یہ اکاؤنٹ کلوز نہیں ہوتا اس کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اوپر لکھتا ہوں ٹھیک ہے یہ پینل والے اکاؤنٹس پینل والے اکاؤنٹس کے سال ہتب اکاؤنٹ ہتب اپننگ بھی نہیں ہوتا کلوزنگ بھی نہیں ہوتا جیسے یہ مثال دی سیلز کی اس کے مقابلے میں سور پہ اس کے پاس کیش پڑا تھا پچھلے سال پچاس روپے مزید کمال لیے ڈیٹھ سو کا ہو گیا تو آپ کو کہہ سکتے ہیں میرے پاس ڈیٹھ سو روپے پڑا ہے بلکل کیوں ڈیٹھ سو کا کیا ہے ایسیڈ ہے کیش ہے نا ایسیڈ ٹھیک ہے تو یہ اس میں بات کیسے کی ٹھیک ہے تو بیلنس شیٹ اکاؤنٹس بیلنس شیٹ کا کیا ہوتا ہے ہمیشہ اپننگ بھی ہوتا ہے ییس اپننگ اور کلوزنگ بھی ہوتا ٹھیک ہے یہ بات تو ہم نے پہلے میں ڈسکس کی ہے دوبارہ کلیٹھ سو کوئی ایسیو نہیں ہے ٹھیک ہے پیڑل کا اپننگ کلوزنگ نہیں ہوتا بس سال کے اور ختم جبکہ بیلنس شیٹ اکاؤنٹس کا اپننگ بھی ہوتا ہے اور کلوزنگ بھی ہوتا ہے جس رس بائی صاحب نے کہا تھا سور پہ کی کارڈی ہے میری یا گاڈی کی مثال چھوڑے کیش بھی سور پہ پچھے سال کیا ہیس تھا وہ اس سال کا کلوزنگ بنا ہوگا پھر اس سال کا اپننگ بن گیا ہوگا پھر پچاس کا مزید کیش رہا تو اس کے بعد ڈیڑھ سو پڑا ہے ایز ایٹ پہلے شیٹ کیا ہوتی ہے ایز ایٹ ایک اپننگ کلوزنگ ہوتا ہے اس کا نو اپننگ نو کلوزنگ ٹھیک ہے تو یہ تین اکاؤنٹس ہیں اب اس کا اپننگ کلوزنگ ہے نہیں تو بس اپننگ بھی نہیں ہے کلوزنگ بھی نہیں ہے بات کرتے ہیں جبکہ پری پیڈ اور یہ دونوں میں نے کہا کہا ہے بیلنشیر کے اکاؤنٹس ہیں اس کو اپننگ بھی ہوتا ہے اور کلوزنگ بھی ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ اپننگ کس سائیڈ پر ہوتا ہے تو ایسیڈ کا اپننگ کس سائیڈ پر ہوتا ہے کلوزنگ کریڈٹ سائیڈ پر ہوتا ہے اسی طرح یہ پیو لائیبیلٹی ہے تو لائیبیلٹی کا اوپننگ یہ بڑے دیان سے ہی بات سکھنی ہے کیونکہ ابھی میں آگے اس کا ساتھ ایک لوجک کروں گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسیڈ کا اوپننگ ٹھیک ہے کلوزنگ اوپننگ ڈیابیٹ سائیڈ پر کلوزنگ کریڈٹ سائیڈ پر ٹھیک ہے اسی طرح ایکسپینس کا ٹھیک ہے لائیبیلٹی کا اوپننگ کریڈٹ سائیڈ پر کلوزنگ ڈیابیٹ سائیڈ پر یہ ڈیابیٹ ہے ہمارا اور یہ کریڈٹ ہے ٹھیک ہے اب کیا بولا میں نے لائیبیلٹی کا کلوزنگ ڈیابیٹ سائیڈ پر لائیبیلٹی کلوزنگ ڈیابیٹ سائیڈ پٹ نیچر کریڈٹ ہوتی ہے پٹ نیچر کیا ہوتی ہے اس کی یہ ویسے میں بتا رہوں کہ کروز کے کا کنسپٹ نہیں ہے ٹھیک ہے جس سائیڈ پر کلوزنگ ہوتا ہے نا نیچر اس کیا کسیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے بیلنس سیڈ آئیڈم کیونکہ پی انڈ آئیڈم کا تو اپنگ ڈیوزنگ ہوتا ہے انہیں دوسرے پرشان ہونے ہی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو لائیبیلٹی کا کلوزنگ ڈیابیٹ سائیڈ پر لیکن نیچر کریڈٹ ٹھیک ہے لائیبیلٹی کی نیچر کریڈٹ ہوتی ہے اسی طرح ایسیڈ کا کلوزنگ صرف کلوزنگ کے لیے بات اپننگ کے لیے نہیں اپننگ ڈیابیٹ ہے تو ڈیابیٹ سائیڈ پر ہی آئے گا ٹھیک ہے کریڈٹ ہے تو کریڈٹ سائیڈ پر اپننگ کا مسئلہ نہیں ہے یہ رول صرف کس کے لیے کلوزنگ کے لیے اپننگ کا رول نہیں ہے صرف کلوزنگ کے لیے تو ایسیڈ کا کلوزنگ کریڈٹ سائیڈ پر یہ دیکھیں کریڈٹ سائیڈ پر ایسیڈ کلوزنگ ایسیڈ کا کلوزنگ اون کے ریڈیٹ سائیڈ کریڈ سائیڈ پر سپٹ نیچر ڈیبیٹ کیونکہ ایسٹ کی نیچر کیا ہوتی ہے ڈیبیٹ ہوتی ہے بس یہ کامن سرول ہے ایسٹ پری پیڈ کا اور اوپننگ کلوزنگ ہوگا یہ بات یاد رکھنی ہے کیونکہ پیارے سیٹ اکاونٹ سو اپننگ کلوزنگ کوئی نہ بھی ہوگا نئی بھی ہوا تو اوپننگ زیرو کا کلوزنگ کچھ نہ کچھ ہو ٹھیک ہے اپنگ اس لئے زیرو کا پہلے ہی سال ہے بزنس کا ابھی میں نے بزنس سٹارٹ کیا لیکن کلوزنگ ضرور ہوگا ٹھیک ہے تو ایسیڈ کا کلوزنگ کریڈٹ سائیڈ پر نیچر ڈیبیٹ لیابیلٹی کا کلوزنگ سائیڈ پر نیچر کریڈٹ تو تین الگ الگ اکاؤنٹس بنائیں تو یہ تین اگر ہم الگ الگ اکاؤنٹس بنائیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیپریٹ یا سنگل سیپریٹ اکاؤنٹنگ یا ٹو اکاؤنٹ سسٹم آپ کی بک میں جو بھی نام ہے سیپریٹ اکاؤنٹ سیپریٹ اکاؤنٹنگ سسٹم ٹھیک ہے بک سے آپ نام دیکھ لیجئے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں سوڑا سکتے ہیں کہ سب کچھ الگ 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 اکاؤنٹس ٹھیک ہے الگ 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 اکاؤنٹس ٹھیک ہے ٹو اکاؤنٹنگ سسٹم یعنی الگ الگ مطلب ایکسپینس کا الگ ٹھیک ہے پری پیڈ ایکسپینس کا الگ ٹھیک ہے آپ کو دیکھیں سکائر وہ پر دیکھیں تین درہ کے اکاؤنٹس ایکسپینس ہے پری پیڈ اور پیابل تینوں کے الگ الگ اگر ایکسپینس کا الگ پری پیڈ کا الگ اور payable کا الگ یہ کیا ہو جائے گا two accounting نام بک میں کیا دیا ہوا ہے two account system یعنی expense کا account الگ بناو prepaid expense کوئی ہے تو اس کا الگ بناو payable ہے تو الگ الگ بناو ٹھیک ہے یہ تو کیا two accounting system اس کے مقابلے میں single accounting system single account system accounting ہے اس کے اوپر میں سرکل اور سٹار اس سے بناو ہوں کہ یہ اس سے ہمارے power all questions ہمارے سارے سوال all mcqs اس account system سے solve ہوں گے اصل زندگی میں یہ بنتے ہیں real life expense کا الگ سے بنتا ہے prepaid کا الگ سے real life لیکن exam کی زندگی میں دونوں کی ایک 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 جمپل اوپر والی کے ایک کر لیتے ہیں نیچے والے سارے سوال اسی زکیہ کریں گے ٹھیک ہے real life میں الگ الگ بنتے ہیں سارے expense کا لگ payable کا لگ prepaid کا لگ لیکن exam میں یا real life میں single account ہوگا جس سے ہمارے سارے ایک سارے سوال انشاءاللہ solve ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو اب یہ account ہوتا کیا ہے اس account میں اوپر والے تمام accounts یہ account کو آپ نے ارائٹر لینا ہے یاد کر لینا accounts کو جوڑ دینا ہے یعنی کہ combine کر دینا کیسے بھلا ایک account بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ sit کے لکھنے نام لکھنے rent ہے expense یا وہ چیز نہیں لکھنی کیونکہ تینوں ایک 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 بھی پری پیڑیiem چینوں بھی ایک 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 پیہ ہوا اگر تو وہ پری پیڑ ہوا تو про buyers انئ cars ایک 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 آخر ہے طر eggs کیونکہ ایک 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 و raising اور کلوزنگ اس سائیڈ پر آ جائے گا تین اکاؤنٹ جوڑنے ہیں نا ایسیڈ والا اکاؤنٹ ہم نے کیا کیا ایسیڈ والا اکاؤنٹ کی دو چیزیں کیونکہ ایسیڈ کا اوپننگ ڈیابیٹ سائٹ پر ہوتا ہے لیکن نیجر ڈیابیٹ ہوتا ہے پھر پیبل اکاؤنٹ یہ ایک اکاؤنٹ ہم نے ڈالا پھر دوسرا اکاؤنٹ پیبل کا اکاؤنٹ پیبل کا اپننگ اس سائٹ پر ہوتا تھا تو یہ دوسرا اکاؤنٹ بیچ میں ڈال دیا اور پی اینڈ ہیل کا اکاؤنٹ کو اپننگ کلوزنگ ہو دیا تمام اکاؤنٹ کو جوڑ دینا ہے یہ اکاؤنٹ ہے اور ہمیشہ اس پر کیش یا بینک اس سائٹ پر آئے گا ہمیشہ ہمیشہ ٹھیک ہے اور اس سائٹ پر آ جائے گا پروفیٹ اور لاؤس اکاؤنٹ یعنی کہ ایکسپینس پور ڈا ڈیر ٹھیک ہے بس یہ یاد کر لیں ٹھیک ہے اس کاؤنٹ میں کتنی ٹوٹل چیزیں ہوں گی کاؤنٹ کرتے ہیں ہمیشہ ڈیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھے چیزیں ٹھیک ہے بس ہر ٹھیک ہے یہ ایکسپینس ہر ایکسپینس ڈا ڈیر ڈیر چھے چیزیں ہوگی بس چھے اگر پانچ چیزیں آپ کو پتہ ہیں تو چھٹی بیلنسنگ نکلے کہ کیا بولا میں نے ٹھیک ہے چھے جیتے ہوں گی اگر ایسی ہے تو اپننگ کے سائٹ پہ کلوزنگ کے سائٹ پہ لائیبیلٹی ہے تو اپننگ کے سائٹ پہ کلوزنگ کے سائٹ پہ کیش ہمیشہ اس سائٹ پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے جی تو ہمیشہ یہ ہے کاؤنٹ بس یاد رکھنے سارے سارے مارے سوال اس میں ہم فگر پٹ کیا کریں گے ٹھیک ہے چھے چیزیں ٹھیک ہے چھے چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کیش ہی سائٹ پہ اور پروفیٹ ایناس ہی سائٹ پہ اور چھے میں سے پائیو چنگز گیون پائیو چنگز نکالنی ہے کمپیوٹ کر لیں ٹھیک ہے اور سکس تو ون کیا ہم بیلنسنگ لے سکتے ہیں بیلنسنگ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے رٹہ لگا لیے اس بات سمجھا جائے گی ٹھیک ہے ایک دو تین چار پانچ چھے چیزیں چھے میں سے پانچ پتا ہوں تو چھٹی ہم بیلنسنگ نکال لیں گے اور باقی ہم جیسے کریں گے تو تفسیح کریں گے ٹھیک ہے ایکسپینس تک کئی ہوں تک کا مسئلہ ہے اب انکم کا بتا دے دو ٹھیک ہے انکم کی بھی بات آپ کمپلیٹ کر لیں دیں اس کے بعد پر سارے سارے پیکٹس پیکٹس ہماری ٹی ہوئے اوکے ایکسپینسو آپ نے پڑھ لیا ایڈوانس میں دے دیا ٹھیک ہے یا نہیں دیا یا پورا پورا دیا ایکسپینسو کیا ہوگا اب انکم کی ہوتی ہے ہماری کمائی ایکسپینس کیا تھا خرچہ ٹھیک ہے انکم بھی ایک ساتھ بھی تین کام ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلا کام جو کمایا وہ ملا جو کمایا وہ ملا ٹھیک ہے انکم ارنڈ وہی انٹریز کھانے لگو انکم ارنڈ انکم کمالی اینڈ گوٹ 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 ٹھیک ہے جی آپ نے کمائی کی اور آپ کو پیسے مل گئے تو اچھی بات ہے کیا انٹری کریں گے آپ کمائی جب بڑھتی ہے تو کیا ہوتی ہے انکم کریڈٹ انکم کریڈٹ کریڈٹ ہوتی ہے نا جب انکم بڑھتی ہے کریڈٹ نیچر کا اکاونڈ ہے نا انکم کریڈٹ انکم اور کپیٹل اور لائیبیلٹیز یہ تین جنسی ہیں جب بڑھتی ہیں تو کریڈٹ ہوتی ہیں تو انکم ماری بڑی ہے کمائی تو خوبی ہے نا تو انکم کریڈٹ لیٹس پوز دن سرپے کی کمائی ہے اب آپ ہاں اب آپ مالک کو کہا رہے پیچھلے ایکس پیس میں آپ کیا تھے tenant سے now you are owner دونوں انگل سے دیکھتے ہیں نا پہلے آپ یہ سے پہلے آپ یہاں پہ کھڑے تھے tenant سے قرائدار تھے tenant کیسے کہتے ہیں قرائدار ٹھیک ہے تو آپ اس وقت کر رہے تھے آپ کو کیا ہو رہا تھا expense ہو رہا تھا نا کیا rent expense ایسا ہے کے نہیں اب آپ لیٹس پوز مالک مکان ہے اور وہ آپ کا قرائدار بن گیا فرض کریں ٹھیک ہے حالات بدل گئے now you are owner آپ کے بعد کیا ہوگا rent سے ہوگا لیکن ہے کیا expense ہوگا نہیں rent income ہوگا آپ کا بلکل اب آپ کیا گھر اپنا ہے آپ نے قرائد پہ دیا پہلے آپ نے قرائد پہ لیا تھا تو آپ اس کو pay کرتے تھے تو expense ہو جا تھا اب آپ کا اپنا گھر ہے آپ نے کسی کو قرائد پہ دیا ٹھیک ہے اب آپ مالک مکان ہے کمائل کی بات کریں تو دس سر پہ اس نے دیئے جب مہینہ پورا ہوا ٹھیک ہے وہی مثال ایسا جنوری دوزار بائیس کو rent کتنا تھا ٹھیک ہے اس نے آپ کو مہینہ ختم ہوا آپ نے اسے rent لے لیا تو income credit cash لیا یا bank لیا تو bank یا cash debit پہلی انٹری کمائی ہو گی اور مل گی تو bank میں پیسہ آیا یا cash پیسہ ملا bank debit income credit income بھی بڑی ہے asset بھی بڑا ہے ٹھیک ہے bank بھی بڑا ہے bank debit اور کمائی بھی بڑی ہے کمائی credit پہلی انٹری دوسری انٹری income earned کمائی ہو گی آپ کی ٹھیک ہے income earned کمائی آپ نے کہا دی ہے لیکن but not yet received یعنی کہ دیس روپے rent بن گیا بالکل rent بن گیا دیس روپے وہ بندہ آیا آپ کے پاس اب اس کے علاق کنا بھی کہتا ہے میرے علاق نہیں ٹھیک اس میرے میں rent نہیں دے سکتا مینہ گزر گیا month past month past مینہ گزر گیا وہ کہتا ہے میرے بھی آپ کو اس میرے پیسے نہیں دے سکتا تنہا نہیں ملی جو آپ کے ساتھ اس میری ہوا تھا جب آپ قرائدار تھے اور آپ اس کے پاس گئے تھے یاد ہے نا تو اب same situation اس کے ساتھ بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا اچھا میرا تو rent بن گیا مینہ تو گزر گیا میرا حق بن گیا income ریکارڈ کرو جب حق بن جائے ناٹ ریسیب اس نے دیے نہیں اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں تو آپ نے کہا میرا حق بنائے دیا آپ کا حق کیونکہ حق جب بن جائے تو آپ نے income ریکارڈ کر دینی ہے تو آپ کا حق بنا تو آپ نے income ریکارڈ کر دینی ہے ملے یا نہ ملے تو انکم جب ریکارڈ کرتے ہیں تو کرتے ہوتی ہے انکم کریڈیٹ یعنی کمائی آپ کی ہوگی ہے بس دن سربے کی کمائی آپ نے کر لیا ہے مل جاتا تو بینک دیابیٹ کرتے ہیں اب نہیں ملا تو کیا دیابیٹ کروں ریسیویبل ریسیویبل ٹھیک ہے انکم ریسیویبل کہہ لیں یا رینٹ ریسیویبل جو بھی ہے آپ کا رینٹ ریسیویبل ایسیڈ بنا دیکھیں ڈیابیٹ کیا ہو سکتا ہے ایسیڈ یا ایکسپنس ایکسپنس تو ہے نہیں ایسیڈ ہی ہے نا ایسیڈ میں آپ بینک کے والا ایسیڈ نہیں ملا آپ کو تو مل جائے گا کچھ میں کچھ تو ملے گا نا فیچر میں تو ریسیویبل ہو جاتا ہے نا یہ اس کی سٹینڈرڈ انٹری نمبر ٹو پہلے کیا ہے کمائی بنی فورا آپ کو مل گی بینک ڈیابیٹ انکم کری ختم دوسرے میں کمائی ہوگی آپ کی مہینہ اس نے پورا کر لیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس پہ پیسے دیئے نہیں اس نے ریکویسٹ کیا آ رکھ اس میں لینی اگلے مینے دے تو ہم نے کہا انکم تو ریکارڈ کروں کیونکہ میرا حق بن گیا ہے انکم کریڈٹ ہاں مل جاتا تو بینک ڈیابیٹ کہتا نہیں ملا تو ریسیویبل رینٹ ریسیویبل ڈیابیٹ ڈبل انٹری پاس کرنی ہے نا ڈبل انٹری کی کیا لوجک ہے کہ ڈیابیٹ و کریڈٹ ہونے چاہیے اور بیشہ سیم اماؤنٹ سے ہونے چاہیے ٹھیک ہے بیسیگ او اکاونٹ ڈبل انٹری نہیں کریں گے تو فائنل اکاونٹ کیا آگے کیونکہ ہم چیزیں پڑھیں گے وہ چیزیں بیلنس نہیں ہوگی تو انکم کمائی ہوگی تو انکم کریڈٹ کر دیا مل جاتا تو بینک ڈیابیٹ کرتا نہیں ملا تو ڈیابیٹ کریں انکم ریسیبل یا ریسیبل کے مل جائے گا ریسیبل بھی مارا ایسی ٹی ہوتا ہے نا ڈیابیٹ ٹیک ہے ڈن ہے اب تیسرا مینہ آیا انکم ریسیب انکم ارنڈ ہوئی ہے ٹیک ہے اور ملی بھی ہے اس کو تیلکھتے گوٹ ہی ٹھاں ریسیب بھی ہوئی ہے انکم کمائی ہے اور ریسیب ہوئی ہے اس میں نے اس نے کہا کیا وہ بھائی صاحب آیا اس نے کہا بھائی یہ تو ایک تو پچھلے مینے کا کرایا پکڑو ٹیک ہے دوسرا کونسا مینہ تھا ٹیک ہے جنوری میں جو رینڈ بنا تھا اس نے اسی وقت دے دیا تھا ہماری انکم بن گئی تھی پروری دوزار بائیس کا رینڈ اس نے نہیں دیا تھا میں تو وہ ہم نے کیا انکم تو بنا دی تھی ریسیبل بنا دیا تھا ساتھ میں اب مارچ آیا مارچ میں وہ کہتا ہے میری کمیٹی نکلی ہے اب میں کہہ کرتا ہوں آپ کو ایک تو پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ پروری کا کرایا دیتا ہوں نا آپ کو پرانا ٹیک ہے پرانا کرایا آپ کو پے کرتا ہوں ٹیک ہے فیبر کا دس روپے پھر مارچ کا کرایا بھی دس روپے اور اس را کرو ایڈوانس آپ کو دیتا ہوں اپریل کا بھی کرایا ہوں اسے دس روپے آج ہی لے لیں تو اس نے ہمیں کتنا دیئے تیس ایسا ہو سکتا ہے جس را آپ کے ساتھ ہوا تھا وہاں پہ ایکسپینس کے کیس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیک ہے تو فروری میں بنایا ہے سب سے پہلے تو کیا کرنا ہے جو پرانا کرایا ہمیں ملا فروری کا داس روپے تو وہ تو بینک میں تو پیسہ ہے نا تو بینک ڈیابیٹ ٹیک ہے پہلے الگ لگ انٹریز کرتا ہوں پھر کمبائن بھی کرنی بینک ڈیابیٹ ہوا داس روپے یہ پچھلے مینے کا کرایا ہے تو بینک ڈیابیٹ تو کیا دوبارہ انکم کریڈ کروں کیا یہ اس مہینے کی کمائی ہے بتائیں کیا بینک ڈیابیٹ کی ایک کریڈٹ کیا کروں جو پچھلے مینے کا کرایا ہے کیا انکم کریڈٹ کروں یہ اس مہینے کی کمائی ہے نہیں فلط اس کو کریڈٹ نہیں کرنا ٹیک ہے بینک ڈیابیٹ ٹو یہ جو آپ نے ریسیبل رکھا تھا نا کیا یہ مجھے ریسیب ہوں گے ہاں یہ اب ریسیب ہوں گے اس کو کریڈٹ کرنا اب ریسیبل تو اب ختم ہو گیا نا کیونکہ پیسہ آ گیا تو ریسیبل کریڈٹ ٹیک ہے یہ بات یاد رکھئے گا یہ انٹری ہو گئی ٹیک ہے پیسہ اس نے کہا یہ پچھلے مینے کا میں نے آپ کو کرایا نہیں دیا تھا میں نے کہا جی بالکل نہیں دیا تھا کہتے ہیں یہ پہلے دس روپے تو پچھلے مینے کا کرایا پکڑوں گا تو بینک تو میرے پاس آیا ہے دس روپے تو آیا ہے بینک ڈیابیٹ کیا اس کو انکم بک کر دو ہم نے کہا نہیں کیونکہ اس مینے کے کمائی دیئے تو پچھلے مینے کا دیا تو پچھلے مینے کا ہم نے کمائی تو ریکارڈ کر لیتی صاحب میں ریسیبل ہی تو ہاں ہم نے کہا تھا اس نے ہمیں ریسیو بل ہے ہمارا میں تو اس نے ہمیں دینے تھا پیسے اس نے دے گئی ہیں تو ریسیو بل ختم کر دو اور بینک پیسے پڑھا دو بینک ڈیابیٹ ریسیو بل کریٹ ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ لگی بہت ہے اس نے کہا دس روپے پچھلے مینے کا کرایا پکڑ تو کیا اس کو میں دوبارہ انکم ریکارڈ کروں نہیں کیونکہ انکم تو میں نے پہلے ریکارڈ کر لی تھی تو دس روپے جو میں نے لیا ہے وہ بنک ڈیابیٹ کروں سب سے پہلے بنک ڈیابیٹ کریں اور پھر آرام سے سوچیں پیسے جب آیا دس روپے جیب میں ڈالیں بنک ڈیابیٹ کیا ٹھیک ہے ہمیشہ پیسہ جب بھی آئے تو اس نے سوچنا نہیں ہے بس پیسے لے گئے جیب میں ڈال لیں اور بینک ڈیابیڈ کر دیں پھر اس کے بعد سوچنا ہے کیا رف کریڈیٹ کیا گئے پیسے جب ڈیابیڈ ڈال لیں تو پھلا چلا گئے میرے اکمائی ہے میں نے کہا نہیں آئی اکمائی تو یہ پچھلے مینے کی اکمائی تھی تو وہ دمہیں یہاں پیدے کو ڈیابیڈ ریکارڈ کر دیں یہ اس ریسیبل سارا ڈیابیڈ اس نے مجھے پیسے دے دیئے تو اب میں کیا ریسیبل اپنی بکس میں رکھوں بھی کیا دہ سر پاس نے مجھے دینے نہیں نا اس نے دے دیئی ہیں تو اب ریسیبل کو کم کر دو ریسیبل ہو گیا کریڈیٹ دس سر سمجھ ای بات تو بینک ڈیابیڈ ریسیبل کریڈیٹ یہ دس رفے کا جو میں نے اس سے پیسے لینے تھا اب وہ اس نے دے دیئے ہیں وہ بات ریسیبل ختم پھر مارچ کے مینے کا کرایا دیا اس نے مارچ کے مینے کا کرایا دیا سر deeper ہے پیسے آپ نے دیئے دا سو پیجبن ڈالے بینک ڈیبیٹ اور ساتھ میں کیا ہے اس میں نیک انکم انام نے دی تو انکم کریڈٹ ٹھیک ہے یہ تو سمپل انٹری کے جیسے ایک مائی ہوئی اس نے دے دی تو بینک ڈیبیٹ انکم کریڈٹ ختم اب لوجیکل بتیسری بات مزید کی بات اس نے کہا یار یہ اپریل کا بھی کر رہا ہے ذرا ایڈوانس پڑھو نظر ہو تو پہ باز ہوئی ہے دس روپے اپریل کے جب بھی پیسہ آتے وقت کسی کو دیر نہیں کرنی ہے فوراں سے پیسے پکڑے جیب میں ڈالے بینک ڈیبیٹ کیا پیسے لیے وقت شرمانہ نہیں ہے بس فوراں پیسے لیے جیب میں ڈالے بینک ڈیبیٹ اس کے بعد سوچنا ہے کہ کب کریڈٹ کیا کروں یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے پیسہ جب بھی لیتے ہیں بس پیسے لے کے جیب میں ڈالے ڈیبیٹ کیا پیسوں کے بعد سوچنا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بزنس مین کی نشانی ہے کہ پیسہ بس آجے کیونکہ پیسہ جتنا بھی ہوتا ہے اتنا بھی کہتے ہیں کم ہوتا ہے بیرل تو پہلے کر رہا ہے اس نے دیا تو پرم نے بینک ڈیبیٹ کیا پرم نے کہا چا پچھلے منے کا دیا ہے تو انکم تو نہیں ہے ہاں رسیبل کھڑا تھا اس کو کریڈٹ کر لیتوں پھر یہ اس مینے کر رہا ہے تو بینک ڈیبیٹ تو اس مینے کا ہے تو یہ میری انکم یہ ہے انکم کریڈٹ ٹھیک ہے پھر اپریل میں دس سب سے یہ بینک فوراں سے ڈیبیٹ کیا اور آپ سوچ رہا ہوں کریڈٹ کیا کیا میں انکم کریڈٹ کر سکتا ہوں کیا یہ میری مارچ کے مہینے کی کمائی ہے اپریل نے اس نے کیا دیا ایڈوانس دیا ہے کیا وہ اپریل میں جا کے پھر مجھے کوئی رنٹ دے گا کہے گا نہیں بھائی جو میں نے مارچ میں ایڈوانس کس چیز کا دیا تھا وہی ہے نا تو کیا یہ یہ میری کمائی ہے مارچ کے مہینے کی مارچ کی کمائی ہے نہیں بالکل مارچ کی کمائی ہے تو انکم تو کریڈٹ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے مارچ کی میری یہ ڈوانس ہے جا سکتا صرف پہ جو ہو گیا تو اب میں نے ایڈوانس میں پیسے لے لیے اس سے تو یہ کیا اس کو میں کمائی بک کر دوں نہیں یہ تو ایڈوانس ہے نا ہو سکتا ہے کل ہمارے اوپر کیا ہو جاتا ہے ایک بوجھ ہے بوجھ مطلب ذمہ داری یا اگر انگلیش میں ہم بنے اکاؤنٹنگ میں بات کرے تو کیا یہ ہمارے اوپر لائی بیلٹی ہے کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے کیا بوجھ ہے کیا میں نے اس سے آج اپریل کا قراءہ تو لے لئے لیکن اپریل کے تیس دن وہ میرا مکان یوز کرے گا ٹھیک ہے تیس دن وہ میرا مکان یوز کرے گا میرا اوپر ایک بوجھ ہے آپ میرے ذمہ داری کیسے میری اطاہ ہوگی جیسے جیسے وہ مکان یوز کرتا رہے گا میرا بوجھ ہلکا ہوتا ہاں یا دس دن پندرہ دن بیس تیس دن یہ پور ہو جائیں گے میری ذمہ داری ختم تیس دن کا قراءہ دیا تھا تیس دن استعمال کر لیا گر ختم ذمہ داری ختم تو اب بھی میں کیا کروں اب بھی اس نے گر یوز کر لیا ہے اپریل بھی تو مارچ کی آخر میری مارچ کی شام کو آیا ہوئی نا میرے پاس وہ ٹھیک ہے اکتیس مارچ میں شام کو آگے قراءہ مجھے دے رہے جا رہی اپریل کی مینے کھا قرائے آج ایڈوانس رکھ لوں تو بینک میں نے ایڈیبیٹ کیا ہے کریڈیا کیا کروں ایڈوانس ایڈوانس ریسیوا ۔ اس کو نام بڑے امپورٹنٹ آزاد رکھیے گا اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اẹڈوانس ریسیوڈ جی، جیcü یا الفاظ بہت سکتا ہے الیا پیڈ بھی جیوب ہوتا تو خلالrift ہمارا یہ ایڈوانس ریسیوڈ وایسیوڈ اس کو unearned revenue کہتے ہیں ایسا revenue جو کمایا نہیں ہے unearned revenue یا income جو بھی کہہ لیں unearned یا یہ ہوتی کہ ہماری liability ہمارے پر ایک بوجھ ڈال کے جلا گیا ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو advance receive کہہ لیں یا unearned revenue یہ credit کریں گے کتنے سے بھلا 10 روپے سے ٹھیک ہے کمائی کو نہیں کرنا کمائی وہی ہے جو میرے اس period کی ہے میرے نئے کا period ہے آگے سال آنا کر رہا ہوتا کمائی وہی ہے جو میرے سال کی کمائی کے لیے اپنی boundary میں رہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ نام بڑی important ہے advance received ٹھیک ہے یا unearned income کہتے ہیں ایسی income جو کمائی نہیں ہے پہلے advance میں لے لیے received in advance یہ کہ ہوتی ہے ہماری liability ہوتی ہے ذمہ داری ہے ٹھیک ہے تو سمجھ آگے کیا ہو سکتا ہے سینیریو possible پہلا کام کہ income کمائی ہے اور آپ کو مل گیا ہے تو bank debit کرو income credit کرو دوسری income کمائی ہے ملی نہیں ہے بھی تو income credit کرو income تو record کرنی ہے تو income receivable credit کرو یا اس کو کیا کہتے ہیں accrued income بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے accrued accrued income یا رہے مجھے ملنی ہے بھی ملنی ہے تو میرا کیا ہوگا یہ ایسی token کیا رہے مجھے ملنی ہے expense accru ہو جائے تو وہ ذمہ داری ہے کیا رہے میں expense pay کرنا ہے یہاں بھی لکھ دے تو expense accru ہو جائے تو میں نے بھی to pay تو یہ میری کیا ہے liability کیا میں نے accrual کرنی ہے income accru ہو جائے کہ میرا حق پر بن گیا مجھے ملے نہیں ہے تو to receive کہ میں نے بھی لینا ہے income یہ میرا کیا ہوگا asset ہوگا agreed expense accru ہو جائے تو ابھی میں نے pay کرنا ہے زمداری ہے تو وہ مجھا credit ہوتی ہے income accru ہو جائے کیا میں نے مجھے ملنی ہے ticket to receive تو یہ میرا asset ہے اور یہ debit ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ rule بھی یاد رکھے گا چھوٹے چھوٹے رول ہیں آگے بڑے سالوں میں سارے یہی rule لگنے اوکے اچھا دوسرا رورم کیا کہتے ہیں پہلے یہ ہے کہ مل گیا تو فوراں ہم نے پیسے پکڑے bank debit income credit دوسرا یہ ہے کہ کمال یہ ملی نہیں ہے تو accrued income accru ہوگی ہے accrued income یا income receivable debit income credit کیونکہ income ریکو ہوگی ہے پھر پھر اگر کوئی تیسرا کیا سنیریو ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے کہ کوئی آیا اور اس نے ہمیں advance میں پیسے پکڑا دیئے تو وہ تو ہمارے پر گوئی ڈال کے جلا گیا تو ہم نے bank تو چپ کر کے آرام سے bank تو debit کیا bank اپنی جے میں پیسے ڈالے لیکن credit کیا کروں ذمہ داری unearned income ایسی کمائی ہے جو earn نہیں ہوگی یہ advance receive ہوگیا میرے پر ایک بوجھ پڑا گیا تو bank میں debit کے حساب میں unearned income کرتی پھر ٹھیک ہے اگر receivable سے پیسے مل جائے income تو کیا ہوتا ہے bank debit receivable credit جس طرح یہ افر ہوا تھا ہم نے کہا ایک میرے سے پیسے نہیں دیئے تو ہم نے receivable نیت اگلے میرے سے کہا پچھلے میرے کا کرایا پکڑا تو ہم نے پچھلے میرے کا کرایا پکڑا اور bank debit کیا receivable credit کیا ٹھیک ہے یہ red cross میں اس کو لگا یہ receivable credit جو اٹری اور پانچ اٹری کیا ہے اب جب اپریل کا میرے آیا اپریل کی مینا آیا میرا پورا مہینہ ہتم ہوا تو میرے انکم کرنی ہے اپریل کی بتائیں کرنی چاہیے اینی انکم تو ہوئی credit کیونکہ ہر میرے کا دس روپیہ تو میرا دس روپیہ کیونکہ اس نے اپریل کا مہینہ پورا استعمال کر لیا ہے اب تین option میرے پاس ٹھیک اس کی انٹری نیچے کرتوں یہ انٹری نیچے کرتوں یہاں پہ ٹھیک ہے اب اپریل کا مہینہ آیا سوری 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 آچھا ٹھیک ہے اپریل کا مہینہ آیا انکم تو میرے ریکارڈ کرنی کرنی ہے credit کیوں کیونکہ اس نے ایک مہینہ میرا گار استعمال کیا تو جیسے ہی میرا حق بن گیا جو اس نے مہینہ میرا استعمال کیا اگر میرا حق بنی گئی میری کمائی ہے تو انکم تو میرے credit کروں گا انکم credit 10 روپے سے اب سوال یہ ہے کہ debit کیا کروں کیا میں بینک debit کروں اس نے مجھے پیسہ دیا اس میں نے یا میں اس سے receivable debit کروں یا accrual debit کروں کہ پیسہ un-earned income un-earned income rent income جو بھی کہہ لیں ٹین چیزے ٹھیک ہے جب اپری الکم ہی آیا میں نے ہاں بھئی rent اس نے کہا پچھلے مہینے میں نے آپ کو advance دے لیا تھا تو آپ concern میں نے کہا ٹھیک ہے یعنی اس نے مجھے پیسے دو دنے نہیں بینک ہو نہیں سکتا bank cross income تو میرا حق بنا ہے تو income تو credit ڈوبی بینک اس نے کہا نہیں بھئی میں نے آپ کو پیشتے میں advance دیا تھا میں نے کہا ہاں تو اس میں نے bank دے رہنگی تو bank debit ہو نہیں سکتا پھر receivable record کرنو کہ مجھے بعد میں وہ پیسے دے دے گا کبھی وہ کہتا نہیں receivable بھی نہیں پہلے کے دی ے receivable receivable تو وہ ہوتا ہے جو آپ پیسے لیے اور بعد میں آپ کو ملنے یہ تو پیچھے unearned income جو آپ پر بوجھ تھا یہ کیا تھا ہمارے پر بوجھ اب اس میں گر یوز کر لیے تو یہ بوجھ آپ کا ختم ہو گیا تو لیابیلٹی جب بھی ختم ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے debit unearned unearned income debit کیا یہ جو آپ بوجھ بنائے بیٹھے تھے نی یہ advance received credit کیا تھا ٹھیک ہے credit نہیں چھتی ہے ہاں اس کو اب reverse کرو ذرا unarned income debit یہ میرے ختم ہو گیا credit تا لیابیلٹی جب بڑھتی تو credit ہوتی ہے جب ختم ہوتی ہے تو debit ہاں بھئی اب یہ والی ذمہ داری میری ختم ہوتی ہے صحیح ہے تو کتنے simple entries ہیں دوبارہ سے مل گی اور فورن پیسے ملے آپ کو bank debit income credit کرو ٹھیک ہے کمال یہ ملیں یہ بھی تو income تو credit کرو جہلی بعد income تو بھی آپ کی receible debit کر تو ساتھ میں advance یا Arnold income بیٹھے بھی ساتھ اگلے مینے گا advance میں کوئی دیکھ ہے تو bank debit ٹھیک ہے پیسہ تو آئے نو bank debit اور advance received یا unearned revenue credit کرو میرے میرے تین چیزیں possibility پھر جب پیسہ ملے گا آپ نے یہاں کیا تھا کیا یہ پیسہ مجھے مل جائے گا جب مل جائے گا یہ اور پھر پانچوار scenario کیا بنایا تھا یہ کہ اگر کوئی آپ کو advance میں دے جائے تو اس وقت تو bank debit to advance receive credit کرنے income نبنا تو جب مہینہ پورا ہو جائے گا پھر ہاں اب آپ کی income بنا دو income credit debit کیا کروں bank تو دینا نہیں پیسے پہلے دے چکا اور civil بھی نہیں ہے کہ پہلے دے چکا تھا تو میں اپنے اپنے ایک بوجھ ریکارڈ کر لیا تھا بوجھ کیا تھا un-earned revenue تو اب ایکسپینس کا توڑا اپوزیٹ کام ہو رہا ہے ایکسپینس اور income اپوزیٹ نیجر کے نا انکم ہماری کمائی ہے ایکسپینس ہمارا خرچ ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک پاس کر لیں جس بچے نے بریک کرنی ہے کر لیں اس سے آگے پھر پانچ منٹ کے بریک کے بعد سٹارٹ کر میں فلا ریکارڈ کر دیتا اوکی چلیں جی آپ کی بریک کمپلیٹ ہوگی ہوگی اچھا آپ income میں بھی تین قسم کی ہو سکتے ہیں اکاؤنٹ جس رامی اوپر کیا تا نا ایکسپینس کے بلکل خوب وہ ہی کر نا ہے کیا بلا income کا ایک اکاؤنٹ ہوگا ٹھیک ہے دوسرا un-earned income کا ہوگا یا دوسرا کون تھا ہوگا income receivable کا ہوگا accrued income کہہ لیں accrued income بلا کریں گے accrued income یہ لکھا ہے نو خور میں نے کہ ایکسپینس اکر ہو جائے تو لائیبیلٹی اکر ہو جائے تمہارا ایسیڈ ہے کہ انکمائی ہوگی ملی نہیں بھی income receivable اور تیسرا account کیا ہو سکتا ہے un-earned income un-earned یعنی کہ advance میں آپ کو income دے گئے income ہو سکتی ہے سیدھی سادھی income یا income آگی لیکن سادھ میں receivable بھی پیسے ملے نہیں یا advance میں لے گئے ٹھیک ہے جس راوپر ہم نے تین بنائیسے نا اس کے لئے یہ تین نہیں آتا تو آپ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں expense کے لئے یہ تین account نہیں ایک یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے اسی طرح income کے ساتھ یہ کام تین ہو سکتے ہیں income account income receivable or unearned یا advance income income account again یہ ہے profit and loss میں جاتا ہے تو کیا بات profit and loss میں جاتی تھی no opening no closing سال ختم account ختم یہ بات یا رکھتے ہیں یہ دو account جن سے کس کے ہیں balance sheet کے یا جس ہم statement of financial position کہتے ہیں تو اس کا opening closing بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا opening closing ہو گا کہ سائیڈ پر accrued income receivable یہ ہمارا acid ہے تو ایسیڈ ہے تو اس کا opening اس side پر closing اس side پر ٹھیک ہے اور یہ unearned آپ کو بغیر کمائے ہی مل گیا advance میں بھی دے گا تو یہ آپ کے اپر زمدار یہ لائیبیلٹی کا opening credit side پہ closing debit side پر لیکن nature credit ایک debit side closing کے بارے closing کے بارے میں رول ہوتا ہے closing debit side پر لیکن nature ٹھیک یہ دو 30 سے record کروں کیونکہ ٹائنٹ کی کھلیا آتا ہے تو آپ لوگو دو تین عصو میں لیکچر لے لیں ٹھیک ہے تو مسئلہ نہیں ہے یہ سارے end to end rule ساتھ 13 5 6 ویلیوں میں رول لکھ لیں پھر اس کے بعد ہر سوال میں آپ کو دوبارہ refer کرا دیا کنگا یار یہ دیکھو ہم نے یہ کہا تھا اس طرح ہم approve کریں گے closing credit side پر لیکن nature کیا ہوگی اس کی sorry debit side پر nature اس کی credit credit line nature مطلب مارے پر بوجھ ہے ٹھیک ہے تو یہ income receivable ہے opening debit side closing credit side پر credit side پر ہے تو side تو مطلب nature اس کی debit ہوگی اگلے سال وہ debit میں آئے گا opening میں ٹھیک یہ closing کے لئے ہم نے rule رکھا ہوئے کہ closing جس side پر ہوتا ہے نا اس کی opposite side opposite ہوتی ہے تو closing credit side پر ہے تو nature debit ہے nature debit کس تا بار دیکھ ٹھیک ہے ریال لائف میں میں نے کیا کہا تھا کہ الگ الگ اکاؤنٹ بنیں گے ایکزیم میں سارے مسلم سائل ہمارے سنگل اکاؤنٹ سے لوگ اسی طرح ایکزیم میں ایسا تھا ریال لائف میں الگ الگ بنیں گے سارے سنگل اکاؤنٹ انکم کا الگ ہوا لیکن ایکزیم کے لئے ہمارا سارا کچھ سنگل اکاؤنٹ سسٹم سے ہوا کرے سنگل اکاؤنٹ سسٹم ٹھیک سارا کچھ ٹھیک آپ سنگل اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں جس رو پر اس کا بنا لیتے ٹھیک ہے جی سنگل اکاؤنٹ بنا لیتے بلیک بن سنگل سنگل میں ہوتی اکاؤنٹ کو جوڑ دینے یہ کیا ہوگا انکم بس جو بی رنٹ انکم ہے جو بھی آپ کی کمائی ہے انکم ٹھیک ہے آگر تو ایڈوانس میں آپ کو ملی ہوئی ہے تو آپ کا کیا آجائے گا لائیبیلٹی ہے تو unearned لائیبیلٹی ہے اوپننگ کے سائیڈ پر کلوزنگ اس سائیڈ پر unarned یا جسے ہم کیا کہتے تھے ایڈوانس میں جو ایک منٹی دیجئے گا بس ایک چیز ٹھیک ہے تو ایڈوانس میں اگر رسی آپ پر بوجھ ہے تو لائیبیلٹی اوپننگ اس سائیڈ پر کلوزنگ اس سائیڈ پر ایک اکاونٹ دوسرا اگر آپ رسی بل ہے ٹھیک ہے ایک روڈ انکم کہہ لیں یا ایک روڈ انکم کہہ لیں یا کون سی انکم کہہ لیں انکم رسی بل مطلب کہنے یہ اگر ایس ہی ہے نا تو اس کا ڈیابیٹی سائیڈ پر اور اوپننگ اس سائیڈ پر کلوزنگ اس سائیڈ پر اگر اگر آپ ایڈوانس میں مل گی تو آپ کے ذمہ داری ہے ایڈوانس یا انکم کو اپننگ اس سائیڈ پر کلوزنگ اس سائیڈ پر ھیک ہے یہاں تک تو بات تقریبا ٹھیک ہے آپ بینک یہاں پہ ہمیشہ اس سائیڈ پہ آ کر گا اور یہاں پہ پی این ایل انکم فار دا ایئر یہ ایکاؤنٹ آپ میں یاد رکھنا ہے یہ ہمیشہ بیلنسنگ بھی کہہ لیں یہ دیپینڈ کرتا ہے ہم کیسا نکالا کریں لیکن ایکاؤنٹ کی شیپ یہ چھے جیزیں پھر وہی چھے جیزیں ایک دو تین چار چھے میں سے یہ ہے چھے میں سے کوئی بھی چیزیں ہمنز ہوں ایک بات چھی میں سے کوئی بھی پانچ کی منز نکالیں گے اور اس میں بینک ہمیشہ ہی سائٹ پر آئے گا اور پی اینلی سائٹ پر واقعیت کیا ہوتا تھا ایکسپینس والے میں بینک کی سائٹ پر ہوتا تھا اور پی اینڈ ایلی سائٹ بھی ٹھیک ہے یہ فرق ہے فرق یاد رکھنا ہے آئیے پہلے ایکسپینس اکاؤنٹ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بس فرق یاد اب یہ ہماری انکم ایکسپینس مکمل ہوگی اب آپ صرف ہم نے سوال کرنے بس اکاؤنٹنگ ہماری مکمل ہوگی ہے صرف پریکٹس رہ گیا ٹھیک ہے انکم میں دیکھیں ذرا ایکسپینس میں سوری ایکسپینس میں بھی چھے چیز ہیں تھی ایک دو تین چار پانچ اس میں بینک کی سائٹ پہ ہوتا تھا اس سائیڈ پہ آتا ہے انکم میں اس سائیڈ پہ آتا ہے پینل اور بینک کے سائیڈ پہ آتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ چھے جیزیں ہوں گی میکسیمم چھے میں سے پانچ بتاؤں تو چھٹی ہم بیلس کی نکال لیا کریں گے ایک بات دوسری بینک اس سائیڈ پہ آئے گا انکم میں اور ایک سیڈ پہ آتا ہے اس میں بینک یہ ایک آنٹ کی شکلیں یاد رکھنی ہے اس سے سوال ہوں گے ٹھیک ہے جس پہ جب ایک آنٹ کی شکل یاد نہیں ہوگی بینک جو بھی بتایا ہے وہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھو بینک ہے نا بینک بینک مطلب یہاں پہ ریسیو جو بھی ریسیو ہوگا ہے ٹھیک ہے جو بھی بتایا ہے دونوں کے لیے رول ہے جو بھی بتایا ہے وہ لکھ دو جو بھی بینک کا جو بھی بتایا ہے وہ لکھ دو یعنی کہ اس نے کہا سور پہ سو لکھ دو اس نے کہا zero تو zero لکھ دو اس نے کہا ایک کروڑ یا one hundred million تو one hundred million لکھ دو ٹھیک ہے بینک میں جو بتایا ہے سوال میں ٹھیک ہے بینک میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کر لی یہ ایسی انفرمیشن ہے جو صرف سوال سے اگر اس نے کہا ایک لاکھ روپیہ تو ایک لاکھ روپیہ پچاس لاکھ پچاس لاکھ پچاس لاکھ پانچ کروڑ پانچ کروڑ zero zero دس روپے دس روپے بینک میں جو بھی بتایا ہے نا وہ لکھ رہے ہیں بس بینک میں کوئی چیر چار نہیں کرنی خود سے نہیں بنانا ٹھیک ہے بینک میں اس نے کہا میں نے اتنے دیئے یا اتنے لیئے وہی لکھنا ہے ٹھیک ہے بینک میں کوئی چیر چار نہیں کرنی ٹھیک ہے بینک میں جو بتایا ہے وہ لکھ تو سو بتا ہے سو زیرو زیرو لاک لاک کرون کرون جتنا بھی ہے یہاں پہ کیا ہوگا بینک ریسیو کیونکہ انکم میں تو ریسیو ہوتی ہے نا بنگ سے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے انکم کسی کو پی کر رہے ہو ٹھیک ہے اسی طرح ایکسپینس میں جائے اگر یہ یہاں پہ کیا ہوگا میں بینگ پیڈ ہوگا کیونکہ ایکسپینس ہے تو آپ نے کسی کو پی کیا ہوگا اس میں بھی وہی رول ہے جو بتایا وہ لیکھ دو خود سے کچھ نہیں کرنا ایک لاکھ بتایا ایک لاکھ لیکھو زیرو بتایا زیرو لیکھو کروڑ بتایا کروڑ لیکھو جو بتایا وہ لیکھو باقی کی آپ جیزوں کی کلکلیشن کرنی پڑ سکتی ہمیں اس کی کلکلیشن ہوگی کلوزنگ کی ٹھیک ہے اس کی بھی کلکلیشن ہوگی کلوزنگ کی ٹھیک ہے وہ ہم باقی کر لیں گے بینک کے کیس صرف ایک بینک ایسی چیز ہے بس باقیوں کی ہم کلکلیشن کریں گے سب کی پانچ میں سے چھ میں سے پانچ چیزیں کی منو چھٹی نکال سکتے بیلسنگ ٹھیک ہے اور باقیوں کی ہم کلکلیشن کریں گے صرف بینک والا ایسا کولم میں. ایکسپنس میں یہ بینک. ایکسپنس میں بینک پیڈ. ایکسپنس میں بینک پیڈ. اور انکم میں بینک ریسیو. یہ جو بتایا ہے وہ لکھنا نہیں بتایا تو نہیں لکھنا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ سارے کل یاد کر کے یہ گا. ٹھیک ہے. کل انشاءاللہ ہم اس کی یہاں سے پریکٹیس ڈارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو کل سیکلے اپنا حیار رکھئے گا. محنت کیجئے گا. ٹھیک ہے. کل بلاقات ہوگی. اللہ حافظ. ٹھیک ہے.